صدو موسی والا کا قتل اردنبائی کے دوستو اسلام علیکم صدو موسی والا کا نام آپ چند دنوں سے خبروں میں بہت سن رہے ہوں گے بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور موسیقار صدو موسی والا کو قتل کر دیا گیا ہے یہ خبر چند دن سے سوشل میڈیا کے زینت بنی ہوئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں صدو موسی والا کون تھے وہ ایک گلوکار سے سیاستدان کیسے بنے ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کو صدو موسی والا کیوں کہتے ہیں ان کو کس نے اور کیوں قتل کیا یہ سب باتیں آپ کو ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ ہماری اس خوبصورت یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور آپ کو ہماری آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں صدو موسی والا کے بارے میں دوستو صدو موسی والا کا نام شعب دیپ سنگھ صدو تھا جن کو صدو موسی والا کے نام سے شہرت ملی وہ ایک انڈین گلوکار، ریپر، اداکار اور سیاستدان تھے جو پنجابی موسیقی اور پنجابی سینما سے بابستہ تھے 29 مئی دوہزار بائیس کو انہیں پنجاب کے زلہ مانسا کے گاؤں جواہر کے میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا صدو موسی والا کے قتل اور سیاسی کیریئر کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں صدو موسی والا 17 جون 1993 کو پیدا ہوئے موسی والا کے مددہوں کی تعداد لاکھوں میں تھی اور وہ اپنے ریپ کے لیے مشہور تھے انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈکری حاصل کی اپنے کالیج کے دنوں میں انہوں نے موسیقی سیکھی تھی اور بعد میں کینیڈا چلے گئے ان کو سب سے زیادہ متنازعہ پنجابی گلوکار سمجھا جاتا ہے جو کھلے عام بندوق کلچر کو فروغ دیتے تھے وہ اپنے اشتعال انگیز گانوں میں گینگسٹرز کی تعریف کرتے تھے ستمبر 2019 میں ان کا گانہ ریلیز ہوا جس کو سب سے زیادہ متنازعہ تصور کی جاتا ہے اس کے بول تھے جٹی جو نے مور دی بندوق ور کی یہ گانہ اٹھارویں صدی کی سکھ جنگجو مائی بھاگو کے متعلق تھا اس گانے نے ایک تنازعہ کو جنم دیا کیونکہ مائی بھاگو کی حیثیت ایک جنگجو کی تھی اور صدو موسیقی والا نے ان کو اپنے گانے میں ہیرو بنا کر پیش کیا تھا صدو موسیقی والا نے بعد میں مافی مانگ لی تھی ان کے گاؤں کا نام موسیقی ہے جو کہ پنجاب کے مانسا زلا میں واقع ہے اسی لیے وہ صدو موسیقی والا کے نام سے مشہور ہوئے تھے صدو موسیقی والا ایک متنازع شخصیت رہے ہیں وہ اپنے گانوں میں ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ ساتھ تشدد کو فروغ دینے کی کوشش کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ پابندیوں کا سامنا بھی کرنا بڑا صدو موسیقی والا کی والدہ گاؤں کی مشہور خواتین میں سے ہیں صدو پنجاب سے الیکٹرکل انجنرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوہزار سولہ میں کینڈا چلے گئے تھے کالج میں موسیقی کا شوق ہوا تو انہوں نے دوہزار سترہ میں اپنا پہلا سانگ سوہائے جاری کیا اپنے گانوں کے ذریعے گن کلچر کو فروغ دینے کے الزام میں دوہزار بیس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امریدر سنگھ کی حکومت نے آمز ایکٹ کے تحت صدو موسیقی والا کے خلاف کاروائی کی تھی اور ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا لیکن سوال یہ ہے کہ صدو موسیقی والا کو کس نے قتل کیا کیا ان کا قتل ایک سیاسی قتل ہے یا کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ان کو قتل کیا دوستو یہاں تلچسپ بات یہ ہے کہ صدو کے قتل سے کچھ دن قبل ان کی سیکیورٹی ہٹا دی گئی تھی اس لئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قتل کے پیچھے ریاست کا ہاتھ ہے آئیے ذرا اس کی تفصیل جانتے ہیں صدو موسیقی والا نے الیکشن سے پہلے گزشتہ سال دسمبر میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی لوگوں نے ان کو ایک یوتھ آئیکن اور بین الاقوامی شخصیت قرار دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گانوں کی بدولت پہلے ہی مشہور تھے لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو مزید مشہور ہو گئے نوجوان طبقہ ان کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا انہوں نے زلہ مانسہ کے حلقے سے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا لیکن وہ عام آدمی پارٹی کے ڈاکٹر ویجے سنگھ سے تری سٹھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے تھے صدو موسیبالا نے اپنے گانے کی وجہ سے بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا ان کے گانے نوجوانوں میں کافی مقبول تھے اور یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز کو لاکھوں میں دیکھا جاتا تھا کرونا وبا کے دوران صدو موسیبالا کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پولس اہلکاروں کے ساتھ ایک ای سنتالیس بندوق لیے دکھائی دے رہے تھے اس پر ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اور پولس اہلکاروں کو معتل کر دیا گیا تھا یہاں سے صدو موسیبالا کے سیاسی اثر و رسوخ کا اندازہ بھی بہتانی لگایا جا سکتا ہے صدو کو انتہائی کم عمری میں مقبولیت حاصل ہو گئی تھی اور ہر طبقے میں ان کے مددہ موجود تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر پنجابی فنکار اپنے پروگراموں میں زیادہ لوگ لانے کے لیے جرائم پیشہ لوگوں کا سہارا لیتے تھے کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق صدو موسیبالا بھی ایسا کرتے تھے وہ کچھ گینگ سے بھی وابستہ تھے کچھ مقدمات میں بھی نامزد تھے اور کچھ گینگ ان کے دشمن بھی تھے بشنوی نام کا گینگ ان کا سخت مخالف اور دشمن تھا عجیب اتفاق یہ ہے کہ صدو کے آخری گانے میں یہ بات شامر تھی کہ جوانی میں جنازہ اٹھے گا اور وہی ہوا دوستو حکومت نے 28 مئی کو اہم شخصیات کی سیکیورٹی کم کی اور 29 مئی کو صدو موسیبالا کا قتل ہو گیا حکومت نے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کے لیے 424 افراد کی سیکیورٹی کم کی تھی جس میں صدو موسیبالا بھی شامل تھے اس سے پہلے ان کی سیکیورٹی میں چار کمانڈوز تھے جن میں سے دو واپس لے لیے گئے تھے اب صرف دو اہلکار ان کی سیکیورٹی پر معمور تھے جس دن صدو موسیبالا کا قتل ہوا وہ اپنے ساتھ وہی دو کمانڈوز بھی لے کر نہیں گئے تھے ان کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا اسطال پہنچنے پر ڈاکٹر نے صدو موسیبالا کی موت کی تصدیق کر دی صدو موسیبالا کی قتل کی ذمہ داری بشنوی گینگ نے قبول کی ہے بشنوی گینگ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ صدو موسیبالا ان کے خلاف کام کر رہے تھے تو دوستو یہ تھی صدو موسیبالا کی زندگی کی کہانی آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ